موسیقی 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 ہاڑا نیز کچھ جون پائے ہو کیا نہیں آنرم ابھی آیا ہوں میں دیکھوں گا تھوڑی دیر بعد تمہیں کچھ پتا چلا وہاں پر نہیں نہیں سانم کے ساتھ صرف تمہارے امی آئی ہے کیا ان کا کیا کام وہاں اچھا ٹھیک ہے جو بھی ہے میں ابھی آتا ہوں لائن مجھے دے دیں میں جانتی ہوں ہی اچھی بنی ہے لیکن میں نہیں کھاؤں گی اسے اس وقت اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے مجھے اگر خیال نہیں رکھوں گی تو موٹی ہو جاؤں گی پھر کبھی سے ہی ایلیف جی بولیے ایلیف تم ٹھیک ہو نا کیوں کیا ہوا وہ امی آئی ہے نا وہاں بڑھ ہم ہاں سنم بھی ہے ساتھ میں کون ڈینیز لاؤں مجھے دو ذرا ہیلو ڈینیز جان باہ سنو تم فوراں کوئی بہانہ کر کے وہاں سے چلی جاؤ ہم بھی آئے ہیں یہاں تازیت کرنے کے لیے سنم تمہیں سمجھ نہیں آیا کیا میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ امی کو لے کر وہاں سے چلی جاؤ کچھ پتہ نہیں کب واپس آئیں کچھ دیر پہلے ہی تو آئے ہیں اور بہت ساری باتیں کرنی ہے ابھی سنم دیکھو ایسا ویسا کچھ مت کہنا میں نے تمہیں کہا تھا نہ کہ میں ایلیف کو بتا دوں گا کہ ہم دونوں نے شادی کی ہے دیکھو ڈینیز میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی بھی بات چھپی نہ رہے ایلیف کو فون دو ہیلو ڈینیز آواز نہیں آ رہی بند ہو گیا ہم ہلو ہلو آ رہا ہے کیا آ راستے میں ہے مجھے واشروم جانا ہے ہاں اس طرف اب ہم اجازت چاہتے ہیں بیٹی اللہ تمہیں سبر عطا کرے اللہ آپ سے راضی ہو ہم دعا کریں بہت شکریہ اللہ راضی ہو آپ سے اللہ حافظ اٹھاو فون ایلیف چل دی فون اٹھاو چل دی دروازہ کھلو کمانڈر کیا چاہتے ہو تم آفیسر پرانا اتبار واپس چاہتا ہوں فرما بردار رہوں گا کیسے اتبار کرلو تم پر ہاں تم نے مجھے دھمکانے کی کوشش کی ہے آپ کو دھرانا اور دھمکی دینا کیا میرے اختیار میں ہے کمانڈر اگر ایلیف رانا صاحبہ کی بیٹی ہے یہ سچ چھپانا نہ ہوتا تو وہ ریپورٹ آپ کو نہیں اب تک کسی اور کو بھیج چکا ہوتا کمانڈر میں تو بس آپ کو اپنی اہمیت تتانا چاہتا ہوں جو کہ آپ بھول گئے ہیں مریز کو تیار کرو کسی اور ہاؤسپیٹل میں شفٹ کرنا ہے وہ کیوں سوال مت پوچھو جو کہا ہے وہ کرو ٹھیک ہے سر اس کے ہاتھ میں شادی کی رنگ دیکھی میں نے تم لوگوں نے دیکھی کیا اس کی شادی کب ہوئی ایلیف کعوہ اُبل گیا ابھی تک تو جھاگ بھی نہیں آئی کیسے اُبل رہا ہے تم لوگوں کو میری کوئی مدد چاہیے یہاں پر نہیں ہم کر رہے ہیں تم اندر جا کر بیٹھو اتنے سارے برطن ہیں دھو دیتی ہوں میں نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر کچھ باتیں ہی کر لیتے ہیں اپنے شوہر کے بارے میں بتاتے ہیں ہمیں کیا لینہ دینا تمہارے شوہر سے کب کی تم نے شادی تقریباً ایک ہفتہ پہلے ہوئی ایلیف کعوہ اُبل رہا ہے بہت جوان اور خوبصورت ہے وہ تم جاؤں اندر جا کر بیٹھو نا اصل میں تم میرے شوہر کو اچھی طرح جانتی ہو ایلیف کافی ابھی بنی نہیں کیا ہاں وہ تو تمہارا استاد بھی رہا ہے لڑکیوں سارا ایک بالٹی تو دو مجھے پانی آنا بند ہوگے میں کونے سے نکال کے لاتا ہوں کیا ہوا تمہیں ارے کوئی بالٹی دو مجھے اللہ اللہ ماشون میں جا کے دیکھو ایک کترہ پانی نہیں ہے ارے دو دو اللہ اللہ دیکھو کیا ہوا ایسے کیا ہوا تمہیں او بہر کھلی ہوا میں چلو آو یہاں بیٹھ جاؤ سنم کیا ہوا ٹھیک ہونا اب تم نہیں نہیں ہوں گھر جانا چاہتی ہوں میں سنم کیا ہوا تمہیں کیا ہوا ایسے ہمیں کیا پتا اچانک سے تبیت خراب ہو گئی اللہ اللہ یہ کیا ہے یہ باہر کیوں نہیں آ رہی ایسے کیوں دیکھ رہی ہو جلدی سے جاؤ اور میرے چیکر لے کر آؤ اچھا میں لے کر آتی ہوں سنم کچھ بتاؤ بھی ملدی کشنی کا آٹک گئی ہے لائٹر سے کچھ سکھائی نہیں دے رہا تھارچ لے کے آؤ پھر ماں دیکھتا سنم سنم ہوش میں آؤ سنم ہوش میں آؤ کیا ہوا ہے وہ ڈینیس آگیا ہے ڈینیس 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 مہدد کرو اٹھاؤ اسے فوراں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں کہیں بچے کو کچھ نہ ہو جائے یہ چیزیں بھی لے لے ارے وارے قصور تمہارا نہیں ہے میرا ہے جو میں تم سے کوئی چیز مارک رہا ہوں اللہ اللہ کیا ہو گیا انگ لوگ کو کیا ہوا تم دینوں برف کیوں من گئی ہو اللہ اللہ مجھ سے کچھ چپا رہا ہے وہ کیا ڈینیس کچھ چپا رہا ہے مجھ سے یہ بات کہاں سے نکل آئی اب اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے ضرور کوئی بات ہے آپ کا کیا کام تھا ایلیف کے گھر پر کیوں آپ ہر کام میں دخل اندازی کرتی ہیں تم کیوں سلم سے شادیک ایلیف کو نہیں بتا رہے کتنا برداشت کر رہی ہے یہ اسی کی مستحق ہے کیا مستحق بیٹا تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے یہ امی آپ کو جانتی بھی ہے کیا آخر میں کیا نہیں جانتی تم ہی بتا دو میں نے یہ جان بوچھ کر نہیں کیا نہیں سنم بیٹا کچھ نہیں ہوا سب ٹھیک ہے نہیں کیا ہوا مجھے اولیا اس کی تمہیں کہاں سے یاد آگئی ابھی گھر جانے ہیں مجھے ابھی نہیں پہلے ہم ہاؤسپیٹل جا رہی ہیں نہیں گھر لے جاؤ مجھے تم بات سنو ابھی ہاؤسپیٹل جا رہے ہیں اس کے بعد تمہیں گھر چھوڑوں گا ہم مجھے مزید گھوسا مات دلانا اور چھپ کر کے پیچھے بیٹھ ہیرو سمجھ گئی پہلے ہی بہت پریشان کر چکی ہو مجھے تم ٹھیک ہے اسلام علیکم ڈاکٹر ہے کیا؟ کونسے ڈاکٹر سے ملنا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر نہیں بھائی لیکن خوز لگا رہے ہیں ٹیم سب بتاتی رہے گی میں یہ ہوں تم فکر نہ کرو موسیقی اب تک سوئی نہیں تم اندر آجاؤ تم لوگ کیا ہے یہ ہاؤسپیٹل سے ملی ہیں یہ چیزیں امی کی ہے سوچا نہیں تھے کہ انہیں یاد کروں گی میں اتنے کم عرصے میں اتنا زیادہ پیار کرنے لگ گئی میں ان سے دینیز کہاں جا رہے ہو آج کی رات میں جاؤ مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ تم بھول جاؤ مجھے بہت ہو گیا بہت ہو گیا بہت ہو گیا سانم خوش میں آؤ سندیل ہو تم چلے جاؤ نہیں برداشت ہوتا سانم چھوڑ دے مجھے بابا چھوڑ دے بس قدرت یہ کافی پریشان لگ رہی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے ایک دم سے سانم سمان ایک دھیلے میں ڈال کر باگ کے کسی کونے میں رکھ دو صبح جاتے ہی وہاں سے لے لیں گے ہم ٹھیک ہے ہڑ کوئی کل کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کر رہا ہے تم کیوں فارق بیٹھے ہو تم بھی کوئی کام کر لو تم لوگ اپنا کام کرو میرا ایک خاص مشن ہے پریشانی کی بات تو نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ ڈپریشن کی وجہ سے ایسا ہوا ہے زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے میں نے کچھ میڈیسن لکھتی ہیں وہ آپ ان کو وقت پر دیجئے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی ضرور ضرور آپ آئے اس کے لیے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے اللہ حافظ میں ان کو چھوڑ کر آتا ہوں ڈینیس مجھے چھوڑ کے میں جاؤ بولو ایلیف فکر ہو رہی تھی اب کیسی ہے سنم یہاں بھی طبیعت خراب ہو گی تھی ایسا ہے کیا اسی لیے ابھی تک یہاں ہوں سمجھ گئے کہا تو میں بھی آ جاتا ہوں نہیں نہیں ضرورت نہیں دوستیں ہیں یہاں میرے پاس چلو ٹھیک ہے چلو پھر میں فون رکھتی ہوں سنو اپنا خیال رکھنا کیا بات ہے آج رات بہت کمال کی اداکاری دیکھنے کو ملی ٹھیک ہے مگر تم یہ کھیل غلط آڈینس کو دکھا رہی ہو یہ شو ایلیف نام کی اس لڑکی کے سامنے کرنا چاہیے تھا ڈینیس کو ایسے حاصل نہیں کر سکتی سوچو موسیقی 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 بیٹی موسیقی ایلینا بیٹی آگے ٹھون سوننا زرہ آ رہی ہوں بابا جان موسیقی ہلو جی ہاں ہیں بلاتی ہوں بابا جان آپ کا فون ہے جے بولے کہاں گئی تھی تم کیا ہوا تمہیں امی کے پاس گئی تھی پہلی رات انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی جے بولے والیکمہ السلام عبداللہ بھائی ہاں ہاں میں نے بھی ابھی اخبار میں یہ سب پڑھا ہے ہاں بالکل ظاہر ہے میں بھی مرکز یونیورسٹی اپنی بہنوں کا ساتھ دینے ضرور جاؤں گا فون کر کے خبر دینے کے لئے شکریہ چلو پھر تم بھی آ رہے ہوانا کل وہاں ٹائم پر پہنچنا وہیں ملاقات ہوگی پھر والیکمہ السلام خاندان میں شادی کرنے سے ایسا ہی ہوتا ہے میری جان تم بات کیوں نہیں سمجھ رہی میں کہہ رہی ہوں نا ہم ایک زبردست پارٹی کریں گے شادی کا کیک کٹیں گے سب دوستوں کو بلائیں گے ہاں ہاں لیکن دینیز کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ پارٹی میں اورگنائز کر رہی ہوں دیکھو مجھے پتہ ہے وہ ایسی چیزوں سے بلکل بھی خوش نہیں ہوتا میں نے ایک جگہ سوچی ہے جو نیورسٹی کے سامنے والے کیفے میں ٹھیک ہے آدم تم ایلیف پر ہی نظر رکھنا ابھی تمہارے بتایا ہوئے پتے بجا رہا ہوں ٹھیک ہے دینیز تم پریشان مت ہو میں ایک ٹیم تیار کر رہا ہوں تمہارے پیچھے وہ بھی آ رہے ہیں وہ آدمی اگر مجھے وہاں ملکا تو بچ نہیں پائے گا ایلیف کو نقصان پہنچانے والا چاہے کوئی بھی اور نہیں چھوڑوں گا اسے میں کاش کیلیف کو بھی اس قربانی کے بارے میں علم ہوتا ایلیف بس ٹھیک رہے اسے کوئی مسئیبت نہ پہنچے چاہے مجھے برا ہی سمجھے خیر چھوڑو جیسے ہی کچھ پتا چلتا ہے تو مجھے فارن فون کر دیں فیلیس کہاں گئی یہ لڑکی دینس آنے ہی والا ہوگا میرے خیال سے تھوڑا اور ویٹ کر لیتے ہیں سوہیلا شاید ابھی تھوڑی در تک آ ہی جائے ایلیف کہاں گئی تھی تم کیا ہوا تمہیں امی کے پاس گئی تھی پہلی رات انہیں تنہاں نہیں چھوڑ سکتی تھی صبح تک پڑھتی رہی ہوں سبر کرو تم جاؤ جا کر کپڑے بدلو میں چائے بناتی ہوں پھر مل کر پیتے ہیں چلی گئے میں یہ علماز انگل کو اٹھا دیتی ہوں وہ صبح جلدی نکل گئے تھے سوہیلا پولیس ٹیشن جانا تھا خلیہ کیلئے کیا دو دن سے غائب ہے لگتا ہے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی سوہیلا ایسے مت بولو چائے تیار ہے چلو الیف الیف یورپین یونین کی طرف سے سکاف سپورٹ یورپین یونین کی اطالق نے سکاف کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے سکاف والی سٹوڈنٹس کی کیس کی فائلوں کا یورپین یونین کی کوٹ کی طرف سے جائزہ لیا گیا تھا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ استقبول مرکز یونیورسٹری میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی ہے اس فیصلے کی وجہ سے سکاف والی سٹوڈنٹس اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں گی حال تو دیکھو زرا کل قبرستان والے واقعے کی متعلق کوئی خبر نہیں چپی مطلب پیسہ انسان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے پیسے والوں کے خلاف کوئی بھی کچھ بولنے سے ڈرتا ہے یہ لو انشاءاللہ آج ہم لوگ یونیورسٹری جائیں گے آج شام ڈینس کو بچے کا بھی بتا دوں گی الینہ بیٹی آپ میری بہنوں کو سپورٹ کرنے جائیں گے تو کیا میں نہیں جاؤں گی میں بھی آج اپنے بابا کے ساتھ نائنسافی کا شکار ہونے والی بہنوں کے ساتھ کھڑی ہوں گی میری بیٹی کو ایسے ہی ہونا چاہیے دیر ہو رہی ہے چلتے ہیں موسیقی 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 کچھ بھی نہیں ہے لگتا یہاں سے کچھ نہیں ملے گا آ جائیں آ جائیں دیکھتے ہیں کیسے اندر آتے ہیں یہ کب ہوش آیا انہیں ایک گھنٹا پہلے 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 آپ کو اطلاع دے دی تھے کیسی ہیں آپ میں آپ کا ڈاکٹر انوری آپ ہسپیٹل میں ہیں بہت رسکی آپریشن ہو آپ کا آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے کیا ہوا ہوگا یا اللہ یا اللہ ایلیف کو کوئی نقصان نہ پہنچے مجھے جلدی وہاں ایلیف کے پاس پہنچنا ہوگا مجھے جلدہ کیا؟ کیا وہاں کوئی بھی نہیں تھا نہیں کوئی نہیں تھا سارا گھر خالی تھا تم بتاؤ کچھ بتا چلا تمہیں گے ڈینیز میں آپ یونیورسٹی پہنچ کیا ہوں سکاف والی لڑکیوں کی ہماری یونیورسٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے چلی جاؤ یہاں سے سکاف والی لڑکیاں نکل جائیں ہماری یونیورسٹی سے ان کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے ہلو ایڈرم کیا ہو رہا وہاں پر ڈینیز میں تمہیں باپ دے فون کرتا ہوں ہلو ایڈرم کیا ہو رہا وہاں پر ایڈرم بتاؤ کیا ہوا ہے کون ہو تم لوگ کس حق سے یہ سب کہہ رہے ہو کوئی بھی ہمیں اندر جانے سے نہیں روک سکتا ٹھیک کہاں پڑھنے کہاں ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا چپ مت ہونا بہن میں تمہارے ساتھ ہوں پڑھنا ہمارا حق ہے ہم یہ حق لے کر رہیں گے ہم یہ حق لے کر رہیں گے ہم یہ حق لے کر رہیں گے کس نے کیا یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے لڑکی کو جان سے مار دو اور ہاں پیچھے ثبوت نہ چھوڑنا ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہے لگتا یہاں سے کچھ نہیں ملے گا کیا ہوا ہوگا یا اللہ یا اللہ علیف کو کوئی نقصان نہ پہنچے مجھے جلدی وہاں علیف کے پاس پہنچنا ہوگا پڑھنا ہمارا حق ہے ہم یہ حق لے کر رہے گے پڑھنا ہمارا حق ہے ہم یہ حق لے کر رہے گے پڑھنا ہمارا حق ہے اور یہ حق ہم سے کون نہیں چھوڑ سکتا پڑھنا ہمارا حق ہے پڑھنا ہمارا حق ہے فون اٹھاؤ چلدی فون اٹھاؤ پلیز ایڈام پلیز فون اٹھاؤ سایڈام پلیز فون اٹھاؤ سایڈام پلیز فون اٹھاؤ سوهلا سوهلا یہ کیا پھر رہو چھوڑ دو چھوڑو اسے چلو یہاں سے چھوڑو چھوڑو اسے ٹھیک تو ہو نا اچھا واقعی سے اچھا واقعی سے تو ٹھیک ہو نا ٹھیک ہو نا سوہلا سوہلا کہاں گئی سوہلا چھوڑو چھوڑو اسے چھوڑو چھوڑو یہ پاندو چکر بات کرو اس ظلم کا شکار ہونے والی بہنوں اور بچیوں کو حق دلوانے کے لیے اپنی آخری سانس تک کوشش کرتے رہیں گے کیت بھی بنوایا ہے تمہیں بہت شکریہ تمہارا ڈینیز دیکھو کتنا اچھا ہے یہ چانتی ہو مجھ پہ کیا گھتا نہیں ہے تمہاری وجہ سے میں ایلیف سے دور ہو گیا ہوں لیکن اب نہیں اب کوئی جھوٹ نہیں تم نے جو کرنا تک کر لیا اب تم دیکھو گی کہ میں کیا کرتا ہوں